السلام علیکم پیارے ناظرین کیم ڈیلی میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے کھانی کو اینڈ تک سونے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں میرا نام آئیشہ ہے میں ایک امیر باپ کی لڑلی بیٹی ہوں کھا پی کر میں موٹی اور خوبصورت ہو گئی تھی میرا سینہ ابرا ہوا تھا جس کی وجہ سے محلے کی لڑکیں میرے لئے ترستے تھے بچپن میں بہت زیادہ لاد پیار کی وجہ سے میری عادتیں بگڑی ہوئی تھی اور میں لڑکوں کی دوستی میں پڑ گئی تھی ایک نہیں بلکہ ایک ہی وقت میں میرے بہت سارے بائی فرینڈز ہوتے تھے شروع میں چھپ چھپ کر ملاقات ہوتی تھی مگر آہستہ آہستہ میرے دل سے ڈر ختم ہونے لگی اور میں گر والوں کو بتائے بغیر اپنے دوستوں کے ساتھ راتیں گزارنے لگی گر والوں نے بہت منع کیا ناراض ہو گئے مگر مجھے اب ان کے ساتھ مزہ آنے لگا تھا لٹسی لگ گئی تھی اس لیے مجھے کسی کی ناراضگی کا کوئی خوف نہ تھا اس دورہ میرے بگڑنے کی کوئی انتہا نہ رہی اور دوستوں کے ساتھ سیکس کرنا عام سی بات ہو گئی تھی ساری ساری رات اب غیر مردوں کے گود میں رہ کر لطفندوز ہونے لگی تھی مختلف مردوں کے ساتھ سیکس کی وجہ سے میری باڑی لینگویج اور خوبصورتی میں کمی آنے لگی تھی جو دوست اپنی جنسی خواہشات کے لیے میرے اردگرد گھونتے پرتے تھے میرا بیورتا بدن اور داغدار چہرہ دیکھ کر دور ہونے لگے میں بلکل اکیلی رہ گئی تھی پھر کسی سادہ لو شخص سے میرا نکاح ہو گیا میں نکاح سے چھے ماہ پہلے ہی امید سے تھی چنانچہ نکاح کے بعد تیم مینے گزرے تو بچہ پیدا ہوگی سادہ لو شہری بڑا خوش ہو کر اللہ نے بڑی اچھی بیوی دی جس کے باعث مجھ پر اللہ نے بڑی جلدی کرم فرما دیا اور مجھے فٹا فٹ باب بنا دیا بازار میں نکلا تو لوگ مزاق کرنے لگے وہ بہت گبرایا کہ لوگ مبارک بات کی جگہ مزاق کرنے لگے ہیں وہ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ تمہارے مزاق کی کیا وجہ ہے کہا کہ بھلے آدمی بچہ تو خالص حرامی ہے تم خامہا اس کے اببہ بن رہے ہو اس نے پوچھا کہ بچہ حرامی کیسے ہو گیا لوگوں نے بتایا اس لیے کہ وہ تیم مینے کے بعد ہی پیدا ہو گیا ہے اگر تمہارا ہوتا تو پورے نو ماہ کے بعد پیدا ہوتا وہ سادہ لو لوگوں کی یہ بات سن کر غصے میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم نے یہ کیا غزب کیا کچھ ماہ پہلے ہی بچہ جن دیا بچہ تو پورے نو ماہ کے بعد پیدا ہوتا ہے لوگوں میں تم نے میری ناک کارڈ ڈالی یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی مگر میں بھی چالا کورت تھی میں نے اس کو کہا آپ بھی بڑے بولے ہیں خامخہ لوگوں کے باتوں میں آگئے ہیں میں نے پورے نو ماہ کے بعد ہی بچہ جنہ ہے یقین نہ آئے تو حساب کر لے بتائیے آپ کو مجھ سے نکاح کیے ہوئے کتنا عرصہ گزرا اس نے کہا تیم ماہ اور مجھے آپ سے نکاح کیے ہوئے کتنا عرصہ گزرا وہ شخص بولا تیم ماہ اور بچہ کتنے مہینے کے بعد پیدا ہوا بولا تیم ماہ کے بعد کہنے لگی تو تیم ماہ آپ کے تین میرے اور تین بچے کے پورے نو ماہ ہو گئے پھر اعتراض کیسا سادلہ شوہر مطمئن ہو گیا اور کہنے لگا بلکل ٹھیک ہے لوگوں کا کیا وہ جل کر ایسا کہہ رہے ہیں دوستو یہ حقیقی کہانی ہے جو موجودہ دور میں اکثر لڑکیوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں اس لیے اللہ تعالی سے ڈر کر ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے